حفظ باللہم شہد وان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو وسیم راجپوت لالائز آن لائن میں حضرت ختمت ہے دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قانون وصیت یعنی کہ ویل کے ویل کیا ہے اسلام میں وصیت کے احکامات کیا ہے پاکستانی عدالتوں میں جو فیصلہ جاتے ہیں وہ اس بے وہ کیا ہے وہ اسلام کے مطابق کیے گئے ہیں will in islam and very important cases law on will اب دوستو وسیت جو ہوتی ہے وہ اسلامی نکتہ نظر سے اسلام میں وسیت سے مطلق جو قرآنی احکامات اور پاکستانی عدالتوں کے فیصلہ جات ہیں اس پر ہم ڈسکشن کریں گے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک لازمی کیجئے گا اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں بے تحاشیہ دوستوں کے سوالات آتے ہیں کہ will کیا ہوتی ہے وسیت کیا ہوتی ہے کتنی کرنی چاہیے اس کا کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں یہ اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے تو دوستو آپ دوستوں کی ریکویسٹ دیں تو محبت ہے آپ کی آپ سوالات کرتے ہیں اور سوال آپ کرتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ معلومات انسان کے ذہن میں نہیں بھی ہوتی انسان اس بہانے سے اس چیز کو بھی پڑھ لیتا ہے تو اس میں انسان کے نالج میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اب ایک لیکچر ہوگا ہزاروں کروڑوں دوستوں کو یہ بینیفیٹ ہو جاتا ہے will کے بارے میں اب یہ ہے کہ وسیعت سے متعلق قرآنی اکامات یعنی اسلام کے قوانین میں وسیعت کو بڑی ہمیت حاصل ہے اگر وسیعت کرنے والے کی طرف سے کسی کی طرف داریس یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو وسیعت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دیں تو اس میں کچھ گناہ نہیں بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے سورہ بکرا آیت نمبر ایک سو بیاسی القرآن حدیث شریف میں یہاں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت سے مطلق ارشاد فرمایا ہے جس شخص نے وارث کو میراث سے محروم کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنہ سے محروم کرے گا ابن ماجہ شریف ہے اب عدالتی فیصلہ جات جو اسلام کے قوانین کے مطابق ہیں دوستو تو وسیعت اس کام کو کہتے ہیں جس پر عمل کرنے کا حکم موت کے بعد ہو تو دوستو اس میں مزید یہ فیصلہ جات ہے جس میں کہ یعنی کہ جتنے بھی وسیعت کے مطلق جو احکامات ہیں ہمارے جو عدالتی جو احکامات ہیں وہ فیصلہ جاتے ہیں اس پر بھی ہم ڈسکیشن کرتے ہیں اس عمل زندگی پر نہیں یعنی کہ اس کام کا عمل جو ہے زندگی میں نہیں ہوتا بلکہ موت کے بعد ہو اب اس میں ایکزیمپل دیتا ہوں میں دوستو اس میں مثال بھی ہے اگر کوئی شخص انسان آدمی انتقال کے بعد یہ کہے انتقال کے وقت انتقال کے ٹائم اس وقت میرے مرنے کے بعد میری جہداد میں سے اتنا حصہ زمین جہداد پروپرٹی گھر فلان شخص فلان دینی ادارہ فلان ایجوکیشن فلائی ادارہ فلانہ ہسپیٹل فلانہ سینٹر یا ایسی جیسے ایدی سینٹر وغیرہ یتیم خانہ وغیرہ یا جو فانٹین ہاؤس اس طرح جتنے بھی ٹرسٹ ہے ان کا وغیر وہ نام لے کے کہتا ہے کہ میں اتنا حصہ ان کو دیتا ہوں یا میرے مرنے کے بعد دے دی جائے تو یہ وسیعت کہلائے گی اس کو ہم وسیعت کہیں گے اب مزید وسیعت کو دو گواہوں کی مجودگی میں تحریر کرنا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی اختلافہ پیدا نہ ہو اور اس کو ریجسٹر لازمی کروانے شریعت اسلامیہ میں وسیعت کا قرون بنایا گیا تاکہ قانون میراز کی روح سے جن عزیزوں کو میراز میں حصہ نہیں پہنچ رہا وہ مدد کے مستق ہیں اب یہاں بھی دوستو ایک چیز پوائنٹ والی آ رہی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے باپ کی وفاہ سے پہلے وہ فوت ہو جاتا ہے اب اس کے جو بیٹے ہیں یعنی کہ مرنے والے کے جو بیٹے ہیں اور ان کا جو دادا زندہ ہے پروپٹی کا اب پوتے پوتیاں مرنے والے کی بیوہ یعنی کہ دادے کی جو بہو ہے وہ وہ اس کا مسیبت زدہ ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح بیٹی ہے فوت ہو جاتی باپ سے پہلے نواسے نواسیاں ہیں اس میں چاہیے دادے کو کہ وہ اپنی زندگی میں ہی ون تھرڈ وسیعت کر جائے اپنی زندگی میں وسیعت کر جائے کہ یہ میرے پوتے پوتیوں کو میرے مرنے کے بعد اتنا حصہ دے دیا جائے یہ ان کا حق ہے وسیعت ہے ہمیں یہ اسلامی چیز کی اجازت دیتا ہے یتیموں کے مسکنوں کے حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے تو وہ مدد کے مستق ہیں اور اسی طرح بہن بھائی یا کوئی دوسرا عزیز سہرے کا متاج ہے تو وہ وسیعت کے ذریعے اس شخص کی مدد کی جائے بہت خوبصورت دوستو دیکھیں ہمارا دین بہت خوبصورت ہے ہمارا اسلام بہت خوبصورت ہے الحمدللہ مسلمان ہیں شکر الحمدللہ اللہ کا لاکھ اربوں خربوں اللہ کا شکر ہے اب وسیعت کرنا یا نہ کرنا دونوں ٹھیک ہیں جائز ہے بعض اوقات وسیعت کرنا بہت 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 افضل ہے ایک تہائی جیداد میں وسیعت کرنا ورسوں پر واجب ہے اور یعنی کہ اب اس میں مثال کے طور پر فار اگزیمپل کسی شخص کے کفن دفن کے خراجات یا دیگر واجبی حقوق اور کرز کی ادائیگی کے بعد مثال اگر کوئی رقم ہے یعنی کہ پندرہ لاکھ روپے ہیں اس کا تیسرا پندرہ لاکھ بچتی ہے کتنا بچا پندرہ لاکھ بچا اس میں تیسرا کیا ایسا پانچ لاکھ روپے ہیں تک وسیعت نافذ کرنے والے جو ہیں وارسین پر ضروری ہے ایک تھائی سے زیادہ وسیعت نافذ کرنے اور نہ کرنے پر وارسین کو اختیار ہے اگر وارس یا تمام وارسین کو محروم کر کے کوئی شخص وسیعت کرے تو وہ گناہ کبیرہ ہے اب یہاں پہ دوستو وہ بات آ رہی ہے جو ایک سپریم ورڈ پاکستان کی جزر فازی صاحب کی جس میں اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو باقیوں وارس کو محروم اپنی ورہس سے یعنی اپنی پرابٹی میں سے محروم کر کے کسی ایک کو اپنی پرابٹی ہیبا کرتا یا تملی کرتا ہے وہ غیر پرونی اور غیر شرعی ہے اب وہ سامنے آگی اگر وارس یا تمام وارسین کو محروم کر کے کوئی شخص کوئی انسان کوئی آدمی اپنی زمین پرابٹی وسیعت کرے گا تو گناہ کبیرہ ہوگا اس پر گناہ کبیرہ ہے دیکھیں کتنی سخت ہے یعنی کہ ورہ وارس اس پرابٹی کا اس زمین کا مال کون ہے اللہ اللہ مالک ہے ہم تو ادھر صرف دنیا پہ ایک امتحان پاس کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں اللہ پاک نے ہمیں پیجا ایک ازمائش میں امتحان دیا انہوں نے پیپر دینے ہے اس میں ہم نے کام یاب ہونا ہے ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے دشمر بن گئے ہیں ہم بہنے ہیں دو بہنے ہیں وہ اپنے بہن بہن کو بے کو بنا کے اپنے باپ سے اس کو دھمگی دے اپنے نام کروا لیتا ہے پروپٹی اپنے نام کروا لیتا ہے تو وہ باقیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے لیکن ہمارا جو قانون بھی ہے وہ بھی اس چیز سے کو غیر قرون نہیں کہتا ہے ہمارا اسلام بھی اس کو غیر شریع کہتا ہے اسی طرح بے تہاشا اس طرح کے جو کیسز ہیں اب تمام عدالتوں کے فیصلوں کی طرف ہم نظر ڈالتی ہیں عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ کیا کہتے ہیں دوستو ایک تو ہمارے عدلیہ کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ سارے اسلام کے مطابق ہیں کیونکہ جب بھی یہ قرون بنتا ہے یہ اسلامی تقاظوں کا مدنظر رکھتے ہوئے یہ بنایا جاتا ہے بزریہ وسیعت جہداد کے ایک بڑا تین سے زائد نہ دیا جا سکتا ہے یعنی کہ ون تھرد وسیعت ہوگی اور بقاعدہ اسلام لکھا جائے گا اور اس کو ریجسٹرڈ کروایا جائے گا مکمل اس کے اور اس پہ دو گواہان کا ہونا ضروری ہے دوزار سترہ سی ایل سی ڈبل سکس فور دیگر شرعی وارسان کی رضا مندی سے جہداد کا ایک بڑا تین زائد حصہ بھی بزریہ وسیعت کسی کو دیا جا سکتا ہے یہ جناب سندھ ہائی کوٹ کی جیجمنٹ ہے پی ایل ڈی دوزار سترہ سندھ ہائی کوٹ 309 309 309 اب غیر وارس کے حق میں وسیعت کی صورت میں شرعی وارسان کی رضا مندی ضروری نہ ہے یہ جیجمنٹ دوزار دو سی ایم وار ون ڈبل کی مرضی کے بغیر کی گئی وسیعت قابل عمل نہ ہے یہ دوزار پانچ ہے جیجمنٹ سرکار سی ایل سی سی ایٹ ہے ایک اور جیجمنٹ ہے دوستو کسی وارس کے حق میں تریر کردہ وسیعت اگر دیگر وارسان کی مرضی کے بغیر تریر کی جائے تو اس کی کوئی حمیت نہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں اس کا کوئی سٹیٹس نہیں انیس سو ستانوے یعنی سی 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 ٹو زی ون ٹو یہ جناب جیجمنٹ ہے اور یہ عدالتی اکامات عدالتی خیصلے تھے جس کے مطابق وسیعت کے بارے میں بتایا گیا دوستو ویری امپورٹن ٹاپک تھا وصیت ویل کے آدھے اس بارے میں یہ ضروری تھا کہ کچھ دوستوں کے سوالات تھے اس بارے میں ویل کا بتانا ضروری تھا کہ ویل کا کیا سٹیٹس ہے یعنی کہ ویل ان اسلام اور ویری امپورٹن کیسیز لاؤ ویل تو دوستو کہ اسلام میں وصیت کے اکامات اور پاکستانی عدالتوں کے اہم فیصلے تو اس بارے میں دوستو ڈسکشن کی تو اینڈ پہ یہ کہ ہماری براست کے بے تہاشا کیسز بغیرہ چل رہے ہیں اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کیونکہ پچھلے دنوں بھی دوستو نے مجھے سوال کیا تھا کہ وزیم بھائی اس طرح کی ایک عمال لاہورہ کوڑ کی بھی جیجمنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اس طرح جو عمل ہوگا اگر کوئی شخص آپ کسی ایک وارث کو ساری پروپٹی اس کے نام ہیبا یا تملی کر دیتا ہے تو اس طرح جو عمل ہوگا وہ غیر قرونی وغیر شریع ہوگا اور آئین پاکستان کے خلاف ہے اور اسی طرح دوستو سپریمی گوڑ پاکستان میں جیسے فاج عیسی صاحب کی بہت زیادہ پر ججمنٹ آ رہی ہیں اور یہ پیسے جنہوں بھی ججمنٹ آئی ہیں دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ بیٹیاں یہ تو مسافر کھانا یہ تو گئی اور ان کو ہم کیوں دیں اب قرآن کہہ دیں اسلام کہہ دیں ہمارا مذہب کہہ دیں ہمارا نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا حکم ہے حدیثوں سے دیکھیں آپ کہ کہا گیا کہ قرآن پاک اندر بتایا گیا حدیثوں سے ظاہر کہ بتایا گیا بیٹوں کو کیوں دیا جا رہا ہے یہ ہمارے کل کو ہمیں یہ پالے پسیں گے یہ ہمارے وارس ہیں یہ ہماری لڑی ہے یہ بیٹی کو اگر بیٹیوں کو ایسا دیا جائے گا تو وہ شریک کھائیں گے اب جس انسان کو بیٹی دے دی گئی ہے وہ شریک کہا سے ہو گیا تو بات ہے کہ لوگوں کو سمجھ نے والے اب جن کے لئے فراڈ کیا جا رہا ہے تو خا کیا جا رہا رہا وراث سے محروم کیا جا رہا ہے اگر کسی وارس کو وصی اگر آپ پرابٹی کسی ایک نام باقیوں کو محروم کرتے ہیں وارس وارسین کو ہوگا وہ جنت اس کو نہیں ملے گی تو دوستو کتنے سخت کامات ہیں اور بار بار بتایا گیا لیکن ہم کیوں اس چکر میں پڑے ہیں کہ ہمارا سب کچھ بیٹے ہی ہیں اب ہمارا اسلام کہہ رہا یہ بیانوں کا بیسا ہے بیٹیوں کا بیسا ہے بیوہ کا بیسا ہے بیوی کا بیسا ہے ماں کا بیسا ہے بھائیوں کا بیسا ہے سبی کیسے ہیں اور بقیدہ تفصیل بتا دی گئی ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں اگر کوئی بیان کسی سے پراپٹی مانگ لے تو اس کو اس کے ساتھ ملنا اور مکمل طور پر رابطہ ختم ڈس کنیکٹ کیونکہ یہ تو ہمارے قرآن نے کہا ہے وہ انسان جو اس طرح کا محروم کرتے ہیں وہ مامے لگتے ہیں وہ مکمل اسلام اب اس طرح کے یہ محصب اللہ کا بھی انہوں نے بھی آرڈینیرز ٹو 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 نکالا وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن کچھ دوستوں نے مجھے بتایا جا ہم گئے ہیں وہ ہماری بات نہیں مانتے دوستوں ایک بتا دوں گورمنٹ ہماری آرڈینیرز بنا دیتی ہے اس پہ عمل درامت کوئی نہیں ہوتا بس بنائی جا رہی ہے گوڈ ویل بنائی جا رہی ہے چائلڈ پروڈیکشن ایکٹ بن گیا ہم یہ کر رہے ہیں یہ وومن پروڈیکشن ایکٹ بن گیا یہ حراسمنٹ ایکٹ بن گیا تو یہ فلانا ایکٹ بن گیا اے بی سی ڈی بہت ایکٹ بن چکے ان پہ عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا تو جن دوستوں نے اپلائی کیا تھا محصبی اللہ میں ان کو اگر اگر سے رسپانس نہیں مل رہا پھر اس کے پر سیڈیزن پورٹل ہے وہاں فضل کرے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرتا ہے تو ہمیں چاہیے تو ہم اپنے بہن بھائی یا غریب یا یتیم یا مسکین جو ہمارے رشتہ دار عزیز و کار جو بھی جتنے بھی ہیں تو چاہیے کہ ان کو ہم اپنی پرپرٹی میں سے وسیعت کر جائیں تاکہ وہ اگر کوئی مسیبت زیادہ ان کی ہیلپ کریں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ رحم کرے کرم کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا السلام